السلام علیہ وآلہ 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 والسلام علیہ وآلہ 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 و� امام المہدی المنتظر والحجت الثانی عشر ولعنت اللہ علی آدائی مجمعین اما بعد فہوا اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وانعبدونی حازا سراتم مستقیم سلوات بھیجئے محمد و عالمان سورہ یاسین کی دو آیات جن کے زیل میں ہمارا موضوع دین اور اصول دین چل رہا ہے اور یہ آج کی آٹھویں مجلس ہے آٹھ محرم مخصوص ہے ابو الفضل العباس افضل الشہداء حضرت عباس علیہ السلام سے اور حضرت عباس علیہ السلام کی شہورت ہیں تو بہت سارے القابات لیکن ایک لفظ ہے کہ جس کے ذریعے غازی کے سلسلے میں کچھ باتیں ارز کروں گا اور وہ لفظ ہے ناصر ناصر کے معنی ہے مددگار حضرت حارون جو جناب موسیٰ کے وزیر تھے اور جن کو خوب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں دعا کر کے یہ بتایا تھا کہ نبی کا وزیر اور نبی کا ناصر اور نبی کا وسیع بنانا یہ خود نبی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف پروردگار عالم کا کام ہے اللہ سے کہا تھا کہ خداوندہ میرے بھائی حارون کو میرا وزیر قرار دے وزیر کے معنی ہے بوجھ اٹھانے والا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ میں جو تبلیغ دین کے لئے آگے بڑھ رہا ہوں مجھے اس میں ایک وزیر کی ضرورت ہے جو میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے اور میرا شریک کار بھی ہو لہذا خدا سے دعا کی اور خدا نے حضرت حارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ کا وزیر قرار دیا اب دیکھیں وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا لیکن جب ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وزیر بوجھ اٹھاتا نہیں ہے بوجھ بنتا ہے میرے پاس وقت نہیں یہ تفصیلات کا بہت تفصیلات ہے لیکن جو بھی اجمالی طور پر آپ کے سامنے عرض کروں اس کو آپ محسوس کیجئے گا قرآن کہتا ہے وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا معاشرے پہ نگاہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وزیر بوجھ اٹھاتا نہیں بوجھ بنتا ہے تو کیسے ان دونوں میں فرق پیدا کریں قرآن کہے بوجھ اٹھانے والا معاشرے کو دیکھیں تو بوجھ بنا ہوا ہے تو قرآن ہی ہمیں جواب دے گا کہ جب ہم وزیر بناتے ہیں تو وہ بوجھ اٹھاتا ہے جس کو ووٹ ڈال کے تم وزیر بناوگے وہ وہ بوجھ بنے گا ایک سلوات ہے جیے محمد وعالم حمد اسی لئے پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کے وزیر و وسیخ خود بنائے اپنے نبیوں کے خلیفہ خود بنائے اسی لئے ہمارے رسول نے خدا وند عالم سے یہ دعا کی وجع اللی من لدن کا سلطان النصیرہ اے پروردگار مجھے تو اپنی بارگاہ سے اپنی بارگاہ سے مددگار عطا فرما دیکھیں جو ٹھنڈورہ پٹا ہوا نا یا اللہ مدد کا بس اللہ کی مدد بس اللہ سے مدد مانگنا چاہیے یا کا نابدو و یا کا نستعین بس اللہ سے مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو ہے نا یہ تو ذہن میں ہوگا آپ کے دنیا میں جب ہنچال مچا ہے اور لا کو انسان قتل کر دیے گئے اس ایک عقیدے کی وجہ سے کہ اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے وہ کافر ہے وہ نجیس ہے وہ مشرق ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے ہے یا نہیں عقیدہ تو یہی ہے مگر قرآن مجید میں دیکھئے کہ ہمارے رسول اللہ سے یہ نہیں کرے تو میری مدد کر توجہ ہے یہ نہیں کرے تو مدد کر بلکہ اللہ سے کہہ رہے اپنی طرف سے ایک مددگار بھیج اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے مدد کرنے آتا ہے اس سے مدد مانگنا حاصل میں خدا ہی سے مدد مانگنا ہے وجعلی مجھے اپنے پاس سے مددگار عطا فرما بھئی بلکل عام سی بات ہے بلکل سیدھی سی بات ہے میں یہاں آیا مجلس میں مجلس کے بعد میں ایک مومن کے گھر پہ گیا انہوں نے دعوت دی تھی میں جا کے بیٹھا مجھے پیاس لگی میں نے کہا بھائی مجھے پانی دو انہوں نے مجھے پانی دیا اور میں نے پانی لے لیا انہوں نے پانی میں نے ان سے پانی مانگا جب ان سے پانی مانگا انہوں نے مجھے پانی دیا مگر انہوں نے مجھے پانی کیسے دیا ہوگا میں نے مانگا ان سے تھا پانی انہوں نے پانی مجھے اپنے ہاتھ سے دیا تبہ جو ہے مانگا ان سے پانی دیا ہاتھ سے تو میں منع کر دوں کہ جناب میں نے تو آپ سے پانی مانگا تھا آپ کے ہاتھ سے پانی تو نہیں مانگا تھا تو وہ یہی کہیں گے مجھ سے مانگا ہے تو میں اپنے ہاتھ ہی سے تو دوں گا فقیر آیا مسجد نبوی میں اور آکے اس نے لوگوں سے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو کسی نے کچھ نہیں دیا دو مرتبہ مانگا کسی نے کچھ نہیں دیا جب کسی نے کچھ نہیں دیا تو اب اس نے خدا سے مانگا خداوندہ تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں تیرے نبی کے مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں جیسے ہی اس نے یہ کہا تو ایک شخص جو رکو میں تھا اس نے ہاتھ کو آگے بڑھایا دیکھے پھر ہاتھ آ گیا اس نے پھر ہاتھ کو بڑھایا آنے والے نے گوٹی اتاری اور چلا گیا ابھی بھی دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا قرآن پڑھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا حافظہ نے قرآن کی سمجھ میں نہیں آیا جب تلک لوگوں سے مانگا اس روکو والے نے نہیں دیا جب خدا سے مانگا تو دے دیا کیوں اس لیے کہ مانگا خدا ہے ملے گا ید اللہ سے ایک صلوات دے جیئے محمد و آل محمد مانگے گا اللہ سے ملے گا ید اللہ سے لہذا ہمارے رسول نے بھی خدا سے یہ کہا کہ مجھے اپنی طرف سے ایک ناصر اتا فرما سلطان نصیر ایسا حاکم جو مدد کرنے والا ہو سلطان کہتے ہیں حاکم کو کیونکہ حاکم کی جو حکومت ہے وہ خود مدد کی طلبگار ہوتی ہے اور اس کی حکومت بغیر تین چیزوں کے چلتی نہیں ہے فوج دولت اور طاقت اور کیا آپ نے فوج دولت اور طاقت ہمارے رسول نے خدا سے کہا مجھے ایسا سلطان اور حاکم نہیں چاہیے جو مدد کا محتاج ہو مجھے ایسا حاکم چاہیے جو مدد کرنے والا ہو اور کہا کہ اپنے پاس سے دے اپنے پاس سے دے یہ نہیں کہا کہ کسی اور کے پاس سے دے کسی اور سے کہے کہ چلے جاؤ میرے رسول کی مدد کرو ہمارے رسول نے کہا کہ اپنے پاس سے دے اسی لئے اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کیا کہ تم نے مجھ سے مانگا تو میرے گھر سے لے کے جاؤ ایک سرواز دیجئے محمد و آل محمد ناصر ناصر کا مطلب ہے مددگار تو ایک ہوتا ہے صحابی ایک ہوتا ہے مددگار توجہ کیجئے گا صحابی کو خود فائدہ ہے صحابیت سے رسول کو کیا فائدہ صحابیت سے رسول کو کیا فائدہ رسول کو کوئی فائدہ نہیں صحابی کو خود کو فائدہ ہے بھئی کافر تھا ایمان مل گیا توجہ ہے عزت نہیں کی عزت مل گئی مال نہیں تھا مال مل گیا شورت نہیں شورت مل گئی اور نجانے کیا کیا مل گیا تو صحابی کو صحابیت سے خود صحابی کو فائدہ ہے رسول کو فائدہ نہیں ہے اسی لیے اسی لیے تاریخ نے لکھا صیرت نگاروں نے لکھا کہ جب دوسروں کا تذکرہ ہوا تو صحابی کہا اور جب ابو طالب کا تذکرہ ہے تو ناصر رسول کہا ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد اور زیارت وارسہ میں امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہاں بھی آپ کو لفظ صحابی نہیں ملے گا السلام علیکم یا انصار دین اللہ کیونکہ انہوں نے دین کی مدد کی ہے انہوں نے رسول عاظم کی مدد کی ہے انہوں نے مولا کائنات کی مدد کی ہے بس اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو بھی ایک ناصر چاہیے تھا کیونکہ پیغمبر اکرم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دے چکے تھے اور اب مولا کائنات نے سن چوبیس یا پچیس ہجری میں اپنے بھائی عقیل سے یہ مشورہ کیا کون عقیل جو علی کے بھائی تھے لیکن انصاب عرب میں حرف آخر مانے جاتے تھے ان سے زیادہ کوئی انصاب عرب کو نہیں جانتا تھا ان سے مشورہ کیا لیکن سوچنے کی بات ہے خود علی خود علی جو ممبر کوفہ پر بیٹھ کے یہ اعلان کرتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں تو کیا وہ انصاب عرب کو نہیں جانتے تھے جانتے تھے مگر حضرت عقیل سے مشورہ کر کے دو بات ہوگا پیغام دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عقیل سے جو پوچھ رہا ہوں کہ بہادر خاندان ہو تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسل پر باپ سے زیادہ ماں کے کردار کا اثر ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے ورنہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں تو کیا انصاب عرب کو نہیں جانتا ہوں میں انصاب عرب کو بھی جانتا ہوں لیکن میرا عقیل سے تلاش کرانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے بلکہ دنیا کو اندازہ ہو توجہ کیجئے گا دندہ کو اندازہ ہو کہ ام البنین کی فضیلت کیا ہے اور میں نے پہلی مجلس میں تذکرہ کیا تھا اشارہ کیا تھا اسی اشارے کو دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایسا تھا خدا نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو کیا خدا کو نہیں پتا تھا توجہ ہے کیا خدا کو نہیں پتا تھا پتا تھا جناب موسیٰ نے جب یہ سوال سنا پروردگار کا تو جناب موسیٰ نے کہا میرے ہاتھ میں آسا ہے میں اس پر سہارہ کرتا ہوں میں اس سے بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوں میں اس سے دشمنوں سے دفاع کرتا ہوں میں اس سے بھیڑ بکریوں کے لئے پتے توڑتا ہوں پوری تفصیل جناب موسیٰ نے بتائی حالانکہ اللہ نے سے بھی اتنا پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہہ دیتے ہیں اصا ہے لیکن اصا کی پوری فضیلت بتائی بس اسی طریقے سے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تاکہ فضائلِ اصا سامنے آ جائیں علی نے اقین سے کہا تاکہ فضائلِ ام البنین سامنے آ جائیں ایک سلوات بھیجئے محمد و حال محمد ناصرِ حسین اور پھر جنابِ ام البنین کا مولاِ کائناس سے کوئی حادثاتی شادی نہیں تھی بلکہ کیونکہ ناصرِ حسین چاہیے تھا اگر تفصیلات میں جائیں تو ہم محسوس کریں گے جنابِ مریم جن کو اللہ نے قرآنِ مجید میں انتہائی متبرک اور پاکیزہ طریقے سے یاد کیا ان اللہ استفا کے اے مریم ہم نے تمہیں چل لیا ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا اور پھر کہا کہ ہم نے تمہیں انتخب کیا مریم کیا ہے کیا ہے مریم معصومہ ہے اللہ کی برگزیدہ ہے ایک موجزہ ان کے ذریعے رونوہ ہونے والا ہے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنے والی ہیں اس کے بعد کیا فضیلت ہے سب سے بڑی فضیلت مریم کی یہ ہے کہ وہ ایک ناصرِ معصوم کی ماں ہے نہیں میں نے بات کو واضح نہیں کیا ناصرِ معصوم کیا مطلب عیسیٰ کی ماں ہیں اور عیسیٰ خود کیا ہیں توجہ کیجئے گا اول العظم نبی ہونے کے علاوہ وہ جب آسمان سے زمین پر آئیں گے تو کیوں آئیں گے شریعت بے گر آئیں گے شریعت کا زمانہ ختم قانونِ خدا لائیں گے قانونِ خدا کا زمانہ ان کا ختم ان کے شریعت منسوق ہو چکی اب کیوں آئیں گے توجہ ہے اب کیوں آئیں گے اب صرف اس لئے آئیں گے کہ ایک امام کی مدد کرے تو مریم کی کل فضیلت یہ کہ ایک ناصرِ امام کی مدد کرے ایک ناصرِ امام کی ماں ہے توجہ ہے تو جو ایک ناصرِ امام کی ماں تو اس کو مریم کہتے ہیں اور جو چار ناصرانِ امام کی ماں اس کو مل بنین کہتے ہیں ایک صلوات دے دیئے محمد و آلِ محمد چار بیٹے امام بنین نے دیئے کہ جو میدانِ کربلا میں ناصرِ حسین بنے اور چاروں نے اپنی جان کو امامِ حسین کے قدموں پہ قربان کیا امامِ بنین آئی عبد ہو کر تو ایک مرتبہ درِ سیدہ پر پہنچیں اور پہنچنے کے بعد جنابِ فاطمہ کے دروازے کو سجدہ کیا لوگ جاتے ہیں نا کربلا نجف اور امامِ حسین علیہ السلام کی چوکٹ پر سجدہ کرتے ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ شرک ہے یہ جائز نہیں ہے یہ غلط ہے لیکن اگر آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں اہلِ بیت کے گھرانے کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اس طرح کے سجدہ شکرانے بہت مل جائیں گے اگر غیرِ خدا کے لئے سجدہ جائز ہے ہی نہیں حقیقت اس میں کوئی شک نہیں لیکن تعظیم کے لئے سر جھکانا یہ اینِ اسلام ہے یہ اینِ دین ہے لہٰذا آئیں اور جنابِ فاطمہ کی چوکٹ پر سجدہ کیا اس کو چوما اور جیسے شہزادوں نے دیکھا کیونکہ مولاِ کائنات کی اس سے پہلے بھی ایک زوجہ ہیں امامہ موجود ہیں گھر میں خولہِ حنفیہ موجود ہیں نہ وقت میرا ساتھ دے رہا ہے نہ آواز ورنہ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے ارز کرتا کہ خولہِ حنفیہ کیا ہیں جن کے بیٹے تھے جنابِ محمدِ حنفیہ یہ دو ازواج موجود ہیں مولاِ کائنات کی یہ تیسری زوجہ ہیں جو جنابِ ام مل بنین کی شکل میں آئیں لیکن جیسے پہنچی سجدہ کیا تعظیم کی شہزادِ حسن و حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر سلام کیا السلام علیہ کے یا امہ اے مادرِ گرامی آپ پر ہمارا سلام شہزادی کی آنکھ سے آن سجاری ہوئے اور کہا کہ اے شہزادو مجھے محمد کہو تمہاری ماں شہزاد یہ کائنات فاطمہ ہے میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں اور یہی وہ سیرتِ ام مل بنین تھی کہ جس کی بنیادوں پر انہوں نے ابو الفضلِ الاباس علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کی پروردگارِ عالم نے مولاِ کائنات کو فرزند ادا کیا پہلا بیٹا جنابِ ام مل بنین سے اور جیسے ہی فرزند ادا کیا جنابِ عباس کے کان میں ازان و اقامت کے بعد میرے مولا نے عباس کہکے پکارا یہ نام پیغمبرِ اکرم رکھ کے گئے تھے یہ خود مولا نے نہیں رکھا ہے رسولِ اکرم یہ نام رکھ کے گئے اور جیسے ہی میرے مولا نے عباس کہکے پکارا بڑی بیٹھی شہزادی سانی زہرہ زینبِ کبرہ قریب ہی تھی کہا بابا ذرا میرے بھائی کو میری گود میں دے دو کہا ہاں بیٹا اتنی جلدی کیا ہے تم ہی نے پالنا ہے تم ہی نے پرورش کرنا ہے تم ہی نے اس کو آدابِ اسلامی سکھانا ہے کہا نہیں بابا بس تھوڑی سی دیر کے لیے مولاِ کائنات نے جنابِ عباس کو بی بی زینب کی آغوش میں دیا لیا کان میں کچھ کہا کان میں کچھ کہا مولا امیر فرماتے ہیں اے بیٹی کیا کان میں تم نے کہا یہ کیا باتیں کی ابھی بھائی کو بڑا ہونے دو باتیں کر لینا کہا نہیں بابا یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا اور جلدی تھا میرے مولا نے پوچھا وہ کیا پیغام ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی تو جاتے جاتے میری ماں نے یہ وسیعت کی تھی کہ زینب خدا تجھے کہیں بھائی عطا کرے گا میرے بات لیکن جب بھی تجھے خدا عباس نام کا بھائی عطا کرے تیرا بابا اس کا نام عباس رکھے تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا وہ پوری کائنات جو شہزادی کو سلام کرے وہ شہزادی کونین اپنے بیٹے عباس کو سلام پہنچا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بیٹا اس کو میرا سلام پہنچانا کیونکہ عباس میرا بیٹا ہے اللہ اکبر عباس میرا بیٹا ہے اور کیوں کہا شہزادی نے عباس میرا بیٹا ہے کوئی مطابقت تو ہوگی کوئی مماثلت تو ہوگی دونوں ماں بیٹوں میں جی ہاں بہت ساری مماثلتیں ہیں مگر یہ تمثیل آپ کے سامنے پیش کرتا اور وہ یہ ہے کہ چودہ معصومین میں بارہ اماموں میں سب دو ایسے ہیں کہ جن کے جانے سے امام معصوم نے اپنی کمر کو پکڑا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ دو کے جانے سے امام معصوم نے اپنی کمر کو پکڑا ہے اور کہا ہے کہ اب ہماری کمر ٹوٹ گئی مدینہ میں علی نے زہرہ کے دنیا جانے دنیا سے جانے پر کمر کو پکڑ کے کہا تھا اے زہرہ تمہارے جانے سے علی کی کمر ٹوٹ گئی اور کربلا میں امام حسین نے ابو فضل عباس کی شہادت پر کہا تھا اے بھئی عباس میری کمر ٹوٹ گئی کیوں شہزادی نے کہا عباس میرا بیٹا ہے اور اس کے بعد میں نے سارے منازل چھوڑ لیے اب مولا کائنات کی شہادت کا وقت آیا اکیس رمضان سن چالیس ہجری علی بستر شہادت پر ہے غازی کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد سینے سے لگایا بوسا کیا اور اس کے بعد کہنے لگے بیٹا باس تمہاری وجہ سے قیامت میں میری آنکھیں تھنڈی ہوں گی تم میرے نور چشم ہو تمہاری وجہ سے قیامت میں میری آنکھیں تھنڈی ہوں گی اور اس کے بعد کیوں کہا آنکھ تھنڈی ہوگی کہا بیٹا دیکھو میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں دیکھیں یہ مسائم بھی اور فضائل بھی ہیں کہ بیٹا دیکھو ایک میری وسیعت یاد رکھنا روز روز میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ فاطمہ آئیں گی رسول اکرم کہیں گے اے زہرہ تم مقام شفاق پہ بلند ہو جاؤ وہ جگہ جہاں سے زہرہ اپنے چاہنے والوں کی شفاق کرے گی کیونکہ فاطمہ کے معنی ہے اور یہ نام اللہ نے رکھا ہے فاطمہ کے معنی ہے خود اور اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے والی فاطمہ زہرہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرائیں گی آئیں گی شہزادی رسول اعظم فرمائیں گے اے فاطمہ بیٹی مقام شفاق پہ جاؤ آج تمہارے پاس اپنے چاہنے والوں کے لیے شفاق کے لیے کیا ہے تم نے کیا بند و بست کیا ہے توجہ ہے تم نے شفاق کے لیے کیا بند و بست کیا ہے تو اس وقت شہزادی زینب اپنی چاندر کا دامن کھولیں گی اور کہیں گی بابا اپنے چاہنے والوں کی شفاق کے لیے میرے پاس میرے بیٹے کے کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہیں یہ ہے ابو الفضل العباس کہ جن کے شانے ہمارے لیے قیامت میں شفی بنیں گے ہمامہم گنے گاروں کی شفاق ہوگی ابو الفضل العباس کے کٹے ہوئے بازووں کی ذریعے ہمیشہ دعا کرتے رہے اور عشق اہلِ بیت میں آنسووں کو بہاتے رہے اس لئے کہ جن رخصاروں پر امامِ معصوم فرماتے ہیں جن رخصاروں پر غمِ حسین میں آنسو بہتے ہیں پروردگارِ عالم ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے بعد غازی عباس بس میں نے سارے مرحلیں چھوڑے چیدہ چیدہ دو تین باتیں آپ کے سامنے اور مزید درست کروں گا یہ ابو الفضل العباس علیہ السلام کربلا واقعے کربلا بہت ظاہرین جاتے ہیں علماء جاتے ہیں خطبہ جاتے ہیں ذاکرین جاتے ہیں جو گئے ہیں خداوند عالم سے دعائے کے باہر باہر جائیں جو نہیں گئے ہیں پروردگارِ عالم ان کو سرزمینِ کربلا یعنی جنت کی سردار زمینِ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے باہر باہر جائیں جاتے ہیں جاتے رہیں گے انشاءاللہ اور جب ایک خطیب گیا دیکھے سارے لکھنے والوں نے جنہوں نے سیرتِ ابو الفضل العباس علیہ السلام لکھی سب نے تقریباً اس کو لکھا ہے اور وہ یہ کہ جب ایک خطیب گیا اس نے روزہ عباس میں مسائبِ عباس پڑھی اور مرسیہ پڑھا شاعر تھا مرسیہ میں یہ پڑھ دیا کہ عباس میدانِ کربلا میں امامِ حسین کے محافظ تھے جنہوں نے امامت کی حفاظت کی وہ نہ رہے تو امام بھی نہیں رہا اس طرح کچھ مرسیہ کہا لوگوں نے گلیا کیا محلیس ختم ہو گئی مسافر خانے میں چلے گئے مگر سوچ تو ہوگے جا رہے تھے یہ میں نے کیا کہہ دیا کہیں مولا حسین کی بیعدہ بھی تو نہیں کی حضرتِ عباس کو بڑھا تو نہیں دیا اسی پر شیشانی کی کیفیت میں سو گئے لیکن جب سوئے تو کیا دیکھا اس خطیب اور شاعر نے کہ امامِ حسین روتے ہوئے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اے خطیب اور شاعر تو پریشان کیوں ہے تو نے کوئی بیعدہ بھی نہیں کی اس لئے کہ حقیقت یہ ہے کہ میدانِ کربلا میں جب میرا بھئیہ باس مارا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ میں بے یار و مددگار ہو گیا اب کوئی میرا مدد کرنے والا واقعی نہیں رہا یہ اب الفضلِ عباس امامِ حسین کے انتہائی متی و فرمابردار زیارتِ اب الفضلِ عباس اب پڑتے ہیں السلام علیکہ معصوم کے جملے ہیں چھٹے امام کے الفاظ ہیں السلام علیکہ ایہا لبدالسالح اتنے فرمابردار کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود اطاعتِ امام کی ہے اور کہیں بھی اپنے جوش سے کام نہیں لیا ہے اس لئے کہ اپنی طاقت کو نکالنا یہ آسان کام ہے لیکن اپنے ابرتے ہوئے شجاعت کو اس جوش کو کسی کے حکم کے تحت دبا لینا اسی کا نام اطاعت ہے اب الفضلِ عباس نے اطاعت کی قدم قدم پر اطاعت کی چاہے وہ دربارے ولید ہو چاہے نہرِ فراد سے خیموں کا ہٹایا جانا ہو چاہے وہ شبِ آشور ہو کہ جب شمر نے پکارا تھا اور وہ نہیں جا رہے تھے امام حسین نے بھیجا بس میں نے آپ کی ذہمت تمام کی روڑ گیا شورایا امام کے سارے آسام مارے گئے امام کے سارے آقربہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے اور اب حسین گردن کو سر جھکائے ہوئے آئے ہاتھ جوڑ کے قدموں میں بیٹھ گئے آقا میرا سینہ تنگی محسوس کر رہا ہے مجھے اب زندگی میں کوئی لطف نظر نہیں آتا دیکھیں مقاتل کے الفاظ ہیں یہ مجھے زندگی میں کوئی لطف نظر نہیں آتا لطف زندگی ختم ہو چکا میرا سینہ تنگی محسوس کر رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی جان کو آپ پر قربان کر دوں ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی امام حسین نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھئیہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں اب الفضل الاباس نے فرمایا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میرے علم مردار تھا دیکھیں آپ نے بچپن سے یہ سنا لیکن غور کیا جو بات اب باس کو پتا ہے کیا وہ حسین کو نہیں پتا ہے حسین کہہ رہے تم لشکر کے علمدار اب باس کہتے لشکر نہیں رہا تو یہ تو بات حسین کو بھی پتا ہے پھر امام حسین نے کیوں کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو تم چلے گئے تو میرا لشکر منتشر ہو جائے گا امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے لشکر جا چکا ہے ختم ہو چکا ہے مگر دیکھیں قرآن مجید کہا ہے میرے پاس وقت نہیں مرنا میں آیت پڑھ کے آپ کو سنا تھا مگر کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں ایک لگتی ہیں مگر بزاتے خود لشکر ہوتی ہیں امام حسین بتانا چاہتے تھے اے بھئی عباس تم اکیلے نہیں ہو تم پورا ایک لشکر ہو اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ خیمے سے آلتش آلتش کی آواز بلند ہوئی امام حسین نے کہا جاؤ عباس کچھ پانی کی سبیل کرو کہ جو سبیلے لگائی جاتی ہے نا یہ امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی خواہشیں جو لوگ سبیلے لگاتے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے خدا ان کی کوششوں کو قبول کرے کہا بھئی عباس کچھ پانی کی سبیل کرو کچھ پانی کی راہ نکالو در خیمہ پر آئے سکینہ کو آواز دی سکینہ نے چھوٹا سا مشکیدہ جس کو قربہ کہا جاتا ہے اب الفضل عباس کے کنیت اب القربہ وہ مشکیدہ لیا سکینہ کو پیار کیا بچوں سے کہا سکینہ نے بچوں گھبراؤ مت میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے اور جب سکینہ کی یہ بات زینب نے سنی ایک مرتبہ فوراں در خیمہ پر آئی اب میرا شیر جا رہا ہے اب میرا بھئی عباس جا رہا ہے ایک مرتبہ عباس کو بنایا عباس ہاتھ جوڑ کے زینب کے قدموں میں بیٹھ گئے شہزادی کیا حکم ہے کہا میں چھوٹی سی تھی باپ کے زانو پہ بیٹھی تھی ایسی ہوا چلی میری ردہ سرک گئی میرے بابا نے میرے بازووں کو چومنا شروع کیا اور رونے لگے میں نے کہا بابا آپ رو رہے ہیں مجھے ہمیشہ پیار کرتے ہیں میرے بازووں کو کیوں چوم رہے ہیں کہا زینب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی بیٹھی تمہارے بازووں میں رسی باندھی جائے گی میں تڑب گئی بابا یا آپ نے کیا گئے دیا میرے بازووں میں رسی جس کے تھارا بنی حشب ہو جس کا باز جیسا بھائی ہو مگر باز اب تلک مجھے یقین تھا ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اب تم جا رہے ہو تو میرا یقین ٹوٹ گیا اب میرے بازووں میں ضرورت سی باندھی جائے گی بس عزیزوں میں نے زہمت تمام کی اب ان فضل عباس چلے گھوڑے پہ سوار ہوئے مشکیزے کو کاندھے پر رکھا اور اس کے بعد دیکھا نہر فرات پر سات ہزار تیر انداز بیٹھے ہوئے سات ہزار تیر انداز تیروں سے لحظ ہیں سوچئے سات ہزار تیر اگر ایک ساتھ چلے تو آسمان سیاہ ہو جائے مگر فہر غازی ابباس تلوار سے تیروں کو کٹتے رہے نہر فرات پر قبضہ کیا لشکر کو بہت دور بھگا دیا اتنا دور کہ ابباس نہر فرات میں داخل ہو گئے پانی پر قبضہ کھنڈیا پانی سے مشکیزے کو بھرا اور پانی ہاتھ میں لیا قلیجہ جن رہا ہے اببالفضیل اللہ باس پیاسے پانی لیا اور ایک مرتبہ واپس پھیکا کیوں اس لیے کہ تقاضہ وفا یہی ہے اور بابا کی وسیعت پانی پھیک دیا اور پانی پھیک کر کتاب میں تو نہیں پڑھا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اببالفضیل اللہ باس نے حضرت خیز جو آبِ حیات پی کر آج تلک زندہ ہے ان کے طرح بشارہ کر کے کہا ہوگا اے خیز آبِ حیات پی کر زندگی کو طول دینا تمہارا کام ہے لیکن نہرِ فراد پر تین دن کی پیاس میں قبضہ کر کے وفا کے عہد کو نبھانا اور دینِ اسلام کو حیاتِ عبد دینا یعنی کہ بیٹے اببالفضیلِ عباس کا کام ہے مشکیدہ بھرا عباس چاہتے تھے پانی کسی طرح خیموں میں پہنچ جائے بس ایک دو منزلیں آپ کے سامنے پیش کر امہ مسائق کی انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے پانی لے کر چلے بھاگا والا شکر پلٹا اوبرِ سادھ نے حکم دیا شیم نے چلا کر کہا پانی نہیں جانا چاہیے بھاگا والا شکر پلٹا تیروں کی بارش تلواروں کی بارش پتھر برسنے لگے نیزے پڑھنے لگے مگر غازی نے کسی کی پروانہ کی اببالفضیل عباد چلتے گئے یہاں تلک کے ایک ظالم نے درخت کے پیچھے چھپ کر دھوکے سے دائیں آبازو قلم کیا ابباس نے کہا میں جہاد کو بند نہیں کروں گا ایک مرتبہ بھایا بازو قلم ہوا ابباس نے مشکیزے کو سینے سے لگایا علم کو سینے سے سہارا دیا دانتوں سے مشکیزے کا تسمہ پکڑ کے چلے چلے جا رہے ہیں ایک مرتبہ شمر نے کہا اس کی جان اس مشکیزے میں ہے یہ رکے گا نہیں یہ خیمے میں پانی لے جا کے چھوڑے گا لہٰذا اگر اس کو روک نہ ہے تو طریقہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے مشکیزے سے پانی بہا دیا جائے تیر کمان ہرملہ نے تیر چلہ کمان میں جوڑا بیہار میں روایت موجود ہے میں نے کل ارز کیا تھا ہر شہید کربلا کا ایک انتیاز ہے ہر شہید کربلا کی ایک خصوصیت ہے جس کے ذریعے پروردگارِ عالم نے اس کو عالی مقامتہ کیا ہے ابو الفضلِ الباس میدانِ کربلا کا وہ واحد شہید ہے جس کی آنکھ میں تیر مارا گیا جس کی آنکھ میں تیر مارا گیا ہے جب ابو الفضلِ الباس نہیں رک رہے تھے ایک مرتبہ ظالم نے آنکھ میں تیر مارا ایک نے مشکیزے میں تیر مارا ارے سن سکے گے جب آنکھ میں زخم ہوتا ہے تو انسان اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے عباس کی آنکھ میں تیر تھا عباس تیر کو کیسے نکالے ایک مرتبہ چکے ظالموں میں تیر کو دبایا چاہتے تھے کہ چھٹکا دے کہ تیر کو نکالے سر پہ گرزے آہانی لگا میرا شیر زمین پر گرا اے آقا میرا آخری سلام حسین کمر کو پگڑ کے چلے عباس کے سرانے آئے اے میرے بھئیہ کیا حال ہے کعبہ بھئیہ آبا اے آقا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آنکھ کی زیارت کی تھی چاہتا ہوں کہ جاندے جاندے آنکھ کی زیارت کرو حسین نے خون کو صاف کیا کعبہ بھئیہ مجھے دیکھو عباس نے حسین کی طرف دیکھا حسین کو آخری سلام کیا ایک مرتبہ حسین نے جو سر عباس کا اپنی گود میں رکھا تھا عباس نے ایک مرتبہ ہٹایا ایک مرتبہ حسین کہتے بھئیہ یہ کیا کیا ہے غلامی کی بھی کوئی یاد ہوتی ہے کہ آقا آپ نے تو میرا سر اپنی آگوش میں رکھا مگر جب آپ دنیا سے جائیں گے کون ہوگا جو آپ کا سر جو آپ کا سر اپنی آگوش میں رکھے گا ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بھئیہ اے بھئیہ تم نے زندگی بر مجھے آقا کہا ایک مرتبہ مجھے بھئیہ کہہ دو امور فضل الباق ایک مرتبہ تڑکے اور تڑکے کہنے لگے السلام علیکہ یا آخی اب آبداللہ حسین حسین خیمے کی طرف چلے علم لے کر چلے شہزادی سکینہ نے کہا اے بچوں دھبراؤں مت وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے وہ دیکھو پانی آ رہا ہے ایک مرتبہ جب حسین علم لے کر خیمے کے قریب پہنچے سکینہ دوڑی مگر سکینہ نے کہا ہائے لام دوڑا مگر میرے لام دوڑا السلام علیکہ یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ